مئر کراچی مئر کراچی سپریم کورٹ کا کراچی سے بل بورڈز فوری ہٹانے کا حکم کھمبوں پر لگے اشتہارات بھی ہٹائے جائیں گے کراچی سپریم کورٹ ریجسٹری میں اہم کیسز کی سماد چیف جسٹس نے کہا میٹرو پول پر بل بورڈ کیسے گرا نیو پلیک سینما خود غیر قانونی ہے اس پر بھی بہت بڑا اشتہار لگا تھا اب لگا ہے کہ نہیں عدالت نے کمیشنر کراچی کو ہورڈنگز اور بل بورڈز ہدانے کے اختیارات دے دیئے جس پر بڑی عدالت سے ڈانٹ کھائی وہی بات باہر آ کر پھر دہرائی چند دن کے مہمان میر کراچی وسیم اقتر کو دشمن کراچی کے خداپ کا بھی اثر نہ ہوا اختیارات کا رونا رونے سے باز نہ آئے اُلٹی ہو گئی سب تطبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا وکیل کے عدم موجودگی کا بہانہ بھی کام نہ آیا احتساب عدالت نے پاک لینڈ ریفرنس میں آصف زرداری پر فرد جرم آئد کر دی بدنیتی سے کرز لینے کے لیے فرنٹ کمپنی پارتھنون بنائی گئی بطور صدر پاکستان کرزے جاری کیے زرداری پاک لینڈ کمپنی کے ڈائریکٹر تھے فراڈ کا منصوبہ تیار کیا اور رکون جالی اکاؤنٹس میں منتقل کی اومنی گروپ کے سربراہ انور مجید اور حسین لوائی پر بھی فرد جرم لگا دی گئی ملزیمان کا صحت جرم سے انکار لاہور وینس بن گیا موسطہ دھار بارش کے بعد اندرونے شہر تین فٹ پانی جمع تاجپورہ سے گلبر تک حد نگاہ پانی ہی پانی دو موریا پل لکشمی چوک پر گاڑیاں دھس گئیں تقریباً چھتوں تک پانی میں ڈوب گئیں فردوس مارکٹ کے قریب زیر تعمیر انڈر پاس سے گاڑی کو کرین سے نکالا گیا موٹر سائیکل رکشے بند لوگ گھروں میں تقید ہو گئے بادل برستہ ہی لیسکو کا سسٹم بھی بیٹھ گیا آدھا شہر بجلی سے محروم ترقی کے دشمن تنقید کرتے ہیں وزیر علیہ پنجاب اسمان بزدار کی میڈیا سے گفتگو کہا ہمارے خلاف لوگ پروپوگنڈا کر رہی ہیں بارہ اگست کو نیب میں طلبی ہے کہا ضرور جاؤں گا جلوس کی صورت میں جانے کی مجھے ضرورت نہیں نوڈرن بائی پاس پر ایک پل کی حالت پتلی اب گرا کے تب گرا پلرز جواب دے گئے لیکن ٹرافک روا دوا ہیں کوئی خوفناک حادثہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے کراچی کے قرنگی کاؤزوے پر بھی پانی ہی پانی لوگوں کا منزلوں پر پہنچنا محال نا پیدل چل سکتے ہیں گاڑیاں موٹر سائیکلیں چلانا بھی امتحان انتظامیاں کہیں نظر نہیں آ رہی چمن کے مال روڈ پر دھماکا سرکاری گاڑی کو نشانہ بنایا گیا پانچ افراد جانبہت دس زخمی امدادی تھی میں موقع پر پہنچ گئی زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے زینب کی آواز بننے والی ملکی سیاسی اور سماجی ذمہ داریوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جواب مانگنے والی پڑوسی ملک میں بھی شہرت کے جھنڈے گاڑنے والی ایک بار پھر لوگوں میں امید کی کرن جگانے سما آ رہی ہیں آج سے دیکھئے سات سے آٹھ کرن ناس کے ساتھ اقوام مدہدہ کے جنرل اسیمڈی کے صدر والکن بوزکر کی وزیر آزم امران خان سے ملاقات وزیر آزم نے کشمیر کی صورتحال اور کرونا پر پاکستان کے اقدامات سے آگاہ کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور والکن بوکرز کی مشترکہ پریس کانفرنس والکن بوزکرز نے کہا کرونا کے خاتمے کے لیے پاکستان نے بہترین کام کیا افغان امن عمل اسلاموفوبیا اور خطے کی صورتحال پر گفتگو ہوئی